السلام علیکم ویلکم تو میرے یوٹیوب چینل میں ڈاکٹر شفاق عظمت اگر آپ لوگ اپنے بچوں کو وائٹمین ڈی کے ڈروپس نہیں دے رہے یا دے بھی رہے ہیں تو ریگولر نہیں دے رہے تو یہ ویڈیو آپ لوگ کے لیے اس سے لاس تک ضرور دیکھئے گا کیونکہ میں اس میں بتاؤں گی کہ وائٹمین ڈی ڈروپس دینے کے کون سے نقصان ہوتے ہیں جو بچے کے لائف میں بہت زیادہ سمٹمز کریئٹ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بچے کے جو وائٹمین ڈی ہوتا ہے وہ کتنا زیادہ ضروری ہوتا ہے سب سے پہلے تو وائٹمین ڈی جو ہوتا ہے اگر بچہ ون ائر سے چھوٹا ہے تو وہ مدر ملک پہ ہے تو یہ ہوتا کیا ہے کہ مدر ملک پہ وائٹمین ڈی کی جو مقدار ہوتی ہے وہ بہت زیادہ کم ہوتی ہے اس کے لیے آپ کا جو بچہ کو چائلڈ سپیشلس ہوتا ہے وہ لازمی پریسکرائب کرتا ہے وائٹمین ڈی دینا آفٹر برٹ تو بچوں کو آپ نے لازمی وائٹمین ڈی کا ایک ڈراب دینا ہے اس کے علاوہ وائٹمین ڈی ہمیشہ کھانے کے بعد دیا جاتا ہے بچہ اگر چھوٹا ہے وہ فیٹ کر رہا ہے تو اس کو فیٹ کروانے کے بعد دیں بچہ اگر بڑا ہے تو اسے کھانے کے بعد دیں صبح کے ناشتے کے بعد دینا زیادہ بہتر ہوتا ہے اب یہ کھانے کے بعد ہی کیوں دینا چاہیے خالی پیٹ کیوں نہیں دینا چاہیے کیونکہ جو وائٹمین ڈی ہوتا ہے وہ فیٹ سولبل ہوتا ہے اس میں فیٹ ہوتا ہے تو اگر آپ کھانے کے بعد دیں گے تو اس کا جو ایبزورپشن لیول ہوتا ہے وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے تو وائٹمین ڈی جو ہوتا ہے وہ زیادہ اچھے طریقے سے ایبزورپ ہوتا ہے اگر آپ اس کو کسی میل کے بعد دیتے ہیں یا فیٹ کروانے کے بعد دیتے ہیں وائٹمین ڈی تو وہ اس کے لیے بہترین ہوتا ہے اس کے علاوہ وہ مائن نمبر فرس پہ آجاتا ہے کہ دان دیر سے نکلتے ہیں ٹھیک ہے ڈیلیڈ ٹیتھ ہوتے ہیں نمبر سیکنڈ پہ آجاتا ہے کہ بھو لیگز ہوتی ہیں مطلب بچوں کی جو لیگز ہوتی ہیں وہ اسٹریٹ ہونے کے بجائے اس طرح کرب ہوتی ہیں ٹھیک ہے بھو لیگز ہوتی ہیں فریکچر کے کاؤزز زیادہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے فریکچر زیادہ ہو سکتا ہے بچوں کو گیر بھی رہے ہیں تو ان کی کوئی نہ کوئی ہڈی توٹ جاتی ہے یہ معمولی ٹوٹ رہی ہے یہ میجر اس میں ٹوٹ رہی ہے ٹھیک ہے میجر فریکچر ہے یہ مائنر فریکچر ہے یہ بچوں کا لگا ہی رہتا ہے اگر آپ اسے وائٹمین ڈی کے ڈرومس نہیں دے رہے کیونکہ ریزلٹ میں کیا ہوتا ہے کہ ہڈیاں جو ہوتی ہیں وہ کمزور ہوتی ہیں نمبر سٹھٹ پہ کیا ہوتا ہے کہ بچے کا ویٹ اور ہائٹ جو ہوتا ہے وہ ایج کے مطابق نہیں ہوتا یا تو اس کی ہائٹ کم ہوگی یا اس کا ویٹ کم ہوگا ٹھیک ہے اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے کہ جو وہ بچے جو وائٹمین ڈی کے ڈرومس نہیں لے رہے ہوتے ہیں ان کی جو اکیڈمک پرفارمنس ہوتی ہے وہ بھی پور ہوتی ہے نمبر پھر پہ آ جاتا ہے کہ بیہیویئر چینجز بھی آتی ہیں تو وائٹمین ڈی ایک چھوٹی سی بوٹل ہوتی ہے اور اس کا ایک ڈروم آپ کو اپنے بچے کو لازمی دینا ہے کم از کم چھ سال تک وہ آپ لوگ اگر لے لیتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو بچوں میں میجر ایشو کاؤس کر سکتی ہیں وہ نہیں کاؤس کریں گی وائٹمین ڈی کے ڈرومس کے لیے یہ بوٹل ہوتی ہے اس کا آگے نوزل لگاوا ہوتا ہے جس کے ذریعے ڈرومس آپ اپنے بچے کو لازمی دے سکتے ہیں یہ آپ نے اپنے پاس لازمی رکھ نہیں ہے اتنی مہنگی نہیں ہے آپ لوگ کو ایزلی فارمیسی سے مل جائے گی اس میں بہت سارے آپ کو کمپنیز مل جائیں گی ٹھیک ہے جو آپ اپنے بچے کے لیے لے سکتے ہیں تو آپ نے وائٹمین ڈی کا استعمال لازمی کرنا ہے وہ بچے جن کو شام ہوتے ہی مسل کریمز ہونا شروع ہو جاتے ہیں جو شکایت کرتے ہیں کہ ٹانگوں میں درد ہو رہا ہے تو ان کے لیے یہ بہترین ہے وہ کیوں ٹانگوں میں درد ہو رہا ہے کیونکہ ہڈیاں کمزور ہیں بچے کھیل کر آتے ہیں بچوں کی ہائٹ جو ہوتی ہے وہ بیڑھ آئی ہوتی ہے ٹھیک ہے نا تو ریسلٹ میں کیا ہوتا ہے کہ جو ان کے ٹانگیں ہوتی ہیں وہ درد کرتی ہیں جسے کہ گروئنگ پین بھی کہا جاتا ہے تو آپ نے یہ اگر وائٹمین ڈی کے لیے وائٹمین ڈی کے لیے آپ اپنے بچے کی ڈائیٹ میں ایٹ کرتے ہیں تو یہ اس کی ہیلتھ کے لیے کافی ایفیکٹیو ہوگا امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کی کوئی بھی کمنٹ سے کوئی لیس ہیں تو آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں بہت شکریہ اللہ حافظ